نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست وینو چرمہ فلال پیر بابا مندر میں کھڑا ہوں سیکٹر تیرہ میں ہے یہ اور سیکٹر تیرہ کے مارکٹ کے اسپاس ہر کوئی جانتا ہے بھیوانی واس سے میں ابھی مندر میں آ جاتا ہوں کبھی کبھار جب یوں ہوتا ہے تھوڑا سا کہ میں بڑا بن گیا ہے ایسا بگوان ہوتے ہیں سامنے بتا لگتا ہے ہم کتنے چھوٹے ہیں یہ تھوڑا سا اور کئی بار آ جاتا ہوں آج آیا تو آنٹی مجھے دکھائی دیا سکرین پر کئی بار دکھے ہیں آپ نے دیکھوں گے میں نے کمل کانت کی تصویر دکھائی تھی سیکٹر تیرہ میں وہ رہتا ہے یہ ساس بہو آئی ہیں اور مندر میں جب میں گیا اندر دیکھا تو آسواں رکھے تھے ان لوگوں کو اور بھگوان سے ایک ہی چیز مانگ رہے تھے نہ پیسے چاہیے نہ کوئی اور چیز چاہیے بس ان کا پتی اور ان کا بیٹا جندہ رہ جائے لیکن جب سیچویشن کی بات کی میں نے تو کنڈیسن کافی خراب ہو رکھی ہے کینسر پیسنٹ ہے اور یوں ہے کہ اب خطرہ بڑا ہوا ہے وہ زیادہ تو کہہ بھی نہیں سکتا ہوں ماں اور پتنی ان کی ساتھ کھڑی ہیں وہ والی سیچویشن ہو رکھی ہے آنٹی کیا آل ہے کمل کانت کی بھائی جیادہ طویت خراب ہے کچھ ہوئے نہیں بچتا کھائے پیئے دو مینیوں میں بہت براہ رہا ہے درد اتنا جور کا بہن کرو ترہا ترہا بگواربائی دیکھا نہیں جا رہا ہے تو سب بھائیوں سے ہاتھ چوڑ کے ترخواست کر رہی ہوں میں تو بھگوان سے بھی کروں ہوں اور جو کوئی بھی کسی لائک ہو تو میرا تھوڑا بہت کچھ ساہتہ کرو لائک کے لئے ایلاس ہو جائے اتنا جائے اس کا جو ٹھیک ہو جاؤ ہے میرا ہستا درفتا پری بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انٹی ایک بار تو یہ ہو گیا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا اب خطرہ زیادہ بڑھا ہو گیا اب پھر ہو گیا دوبارہ پھر اٹیک ہو گیا پتہ نہیں کہن سکتے ہو رہے ہیں اپنے آپ پھر ہو گیا پھر دوبار ہو گیا علاج بند کر دیا تھا نا علاج تو چل رہا ہے سر اس ٹنٹ کا بھی تھا وہ بھی اب کروا لیا ہم نے اس کے بعد دوبارہ گین کر گئی بیماری ہم تو مندر میں آئے تھے بگوان سے براتنا کرنے کے لئے پیسے وغیرہ کی وجہ سے جو سیک وغیرہ لگتے ہیں یہ جو تھریپی وغیرہ ہوتی ہو ہو پاری نہیں ہو پاری ابھی وہ تو نہیں ہو پاری سر کیمہ تو ہو رہی ہے سر بس اس میں بھی ویڈیو بنایی تھی جو تھوڑے ہی پیسے آئے پیسے نہیں آئے سر اس میں بھی کچھ بھی آپ کا بھی کام نہیں چل بہتے ہیں کام تو سر میرا ہوتا ہی نہیں ہے بھی کچھ کھالی ہوں بالکل کیسے تو گھر کا خرچہ چلے کیسے ان کا علاج ہوئے کچھ بھی نہیں ہو پارا سر اور درد اتنا بہت جادہ درد ہے رات کو بھی سوتے نہیں ہیں دن میں بھی نہیں سوتے بہت جادہ درد ہے سر ایک بار یوں لوگ نے لگ گیا تھا کہ ٹھیک ہو جائیں گے سویسن سمبل گیا اب میں نے بھی جس ایک دن کونٹیکٹ کیا تھا آپ کے پڑوس میں کسی سے پوچھا تھا تو اب آلات بگڑ چکے ہیں بہت جادہ بگڑ چکے ہیں سر آلات کسی کے سپورٹ وغیرہ کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا سر مدد کے لیے نہ پریوار والے ہیں نہ میرے گھر والے ہیں کوئی ہم ہی ہے جو سب کچھ کرتے ہیں سر کوئی سپورٹ نہیں ہے نہ بھاروالوں کے کسی سپورٹ ہے انٹی کیا کہو گے لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں میں تو ہاتھ جوڑ کے سب سے بھی نمو نیدن کر رہی ہوں بھائی سہارا لگاؤ میرے بچے کو ٹھیک کرو پریوار چھوٹے چھوٹے بھائے گے پڑھ لکھ لے میں یہ ٹھیک ہو جاو ہے کہ کہ ہوں مرہا بھی میرا میرے بچے کی ساہتہ کرو جیسی بھی ہو جتنی بھی بند سکے کرو آپ کے بہت بہت احسان مند رہوں گی اب کوئی نیتا ہو گیا یا کوئی بھی نہیں آتا مدد کے لیے کوئی نہیں آتا بھائی ہمیں برا لگتا ہے میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی جک دیپ شرما بھائی بھی آئے تھے سٹیپ اپ جے سر سے لوگ پتا نہیں کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اور ہم نے ایک بات کہی تھی کہ دس دس روپے آپ سیر کر دو چلو کچھ لوگوں نے شاید کیے بھی تھے کچھ ہوا تھا لیکن اجار دو اجار رکھے آئے ہیں اجار دو یا اجار آئے تھے سر اور نہیں آئے پیسے کچھ گریب آدمی چلو لیکن اچھے اور سمرد لوگ بھی دیکھتے ہیں ویڈیو کو پلیز کرو سپورٹ آپ کے حصے اگر آپ ان کو اجار رکھے دے دیں گے اگر آپ کا ٹھیک ٹھیک جھگاڑ ہے تو ان کا بھلا ہو جائے گا یہ روتی ہوئے ماہ یہ بلکتی ہوئے پتنی مندر میں جب یہ تو اب تو کیمرہ دیکھ کر تھوڑا سا انہوں نے اوصلہ بنا لیا مندر میں تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور تب میں لگا کہ ایک ویڈیو اور بنا دیتا ہوں شاید آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا پتا نہیں رسک ہمارا کیا رسک ہے ہمارا کیا وہ ہے ہمارا صرف اتنا ہے کہ مطلب دیکھیں کس طریقے سے یہ مار ہوتی ہے کمال کانت بھائی کی ان چھوٹے بچوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں کئی بار جب ویڈیو بنا کے آئے تھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ دیکھیں کس طریقے سے گھر سے ایک انسان پل پل جا رہا ہے ان کے پاس سے اور یہ روک نہیں پا رہی ہیں اس کی زندگی کو بچا نہیں پا رہی ہیں کیونکہ وہ حالات نہیں ہیں گھر میں پیسہ نہیں ہیں پیسے کی بینا اس انسار میں کچھ نہیں ہے یہ مندر بنا ہے اتنا اچھا اتنا پیارا سا یہ بھی پیسے سے بنا ہے بھگوان بھی پیسے سے سجدتے سمرتے ہیں تو انسان کی زندگی کے لیے آج آپ مندر میں یہاں چڑھانے کے لیے بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں بھگوان کو لیکن انسان یہ کمل کانت کی زندگی اس مندر میں پی کرنے سے زیادہ ہے خلال آپ دیکھیں اور مدد کریں اس انسان کی کل کمل کانت نے بھی ایک ویڈیو مجھے بھیجی تھی کس دن پہلے کئی جگہ اس نے سیر کی تھی اب میں بھی کہتا ہوا شرمندہ ہو جاتا ہے تو اس نے اپنے واتس اپ وغیرہ پہ یا اس کے بچے نے بڑھا کے پتہ نہیں کس نے سیر کری تھی وہ بھی میں اس کے ساتھ ہٹیج کروں گا اور شلال آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ سپورٹ کریں کمل کانت کو وہ جرورت ہے فون پہ وغیرہ نمبر میں نے دے دیئے ہیں اور شاید آپ کی وجہ سے ان کی زندگی بجہ ہے اس ویڈیو کو شیر جرور کر دیں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی اس سیر کی وجہ سے کمل کانت کی زندگی بجہ ہے ہو سکتا ہے یہ لاس ویڈیو میں اپیل کر رہا ہوں آپ سے بنا رہا ہوں کہ اس بھائی کی مدد کر دیں اس کے ہستے کھیلتے پریوار میں اب وہ حالات ہو گئے ہیں کہ کمل کانت کافی کمجور پڑ چکا ہے کافی زیادہ بیماری نے گھیر لیا ہے اس کو اس ویڈیو کو سیر کر دیں وہ سے ہی اپیل کرنے چاہوں گا نمشکہ دوستو میں کمل کانت آپ کے سامنے ایک بار پھر آیا ہوں آپ سے مدد کی گوار کرنے کے لیے جیسا کی پہلے بھی میرا ویڈیو آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہو میں پچھلے ڈیٹھ سال سے کینسر سے پیڑیت ہوں میجھے پینکریاز میں کینسر ہے اور یہ لیور میں فیل چکا ہے پچھلے ڈیٹھ سال سے میرا حلاج چل رہا ہے لیکن حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اب کافی سمیسے آپ لوگوں سے بھی مجھے سیوگ ملا وہ بھی سیوگ بیچ بیچ میں ملتا رہا تو میرا ٹریٹمنٹ چلتا رہا ابھی میرے کو پیچھے کئی ٹائم سے کوئی سیوگ نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے میرا ٹریٹمنٹ رکا ہوا ہے اور بیماری پھر سے بڑھ گئی ہے میں آپ سے ایک بہت بڑی مدد کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کرپیا میری مدد کیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیسے سے میری مدد کریں آپ کو اگر لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ میرا ٹریٹمنٹ بڑیہ سے کروا سکتے ہو تو آپ میرا ٹریٹمنٹ کروا دیجئے اور اگر آپ ٹریٹمنٹ کا حساب کتاب آپ سے نہیں ہے تو آپ میری کیمو تھیرپی کا جو میرا خرچہ چل رہا ہے اس میں تھوڑی سی میری مدد کیجئے کافی سمیہ سے میرا ٹائم سیف کیمو نہیں ہو پا رہا ہے کبھی بیچ میں مدد آ جاتی ہے تو میری کیمو ہو جاتی ہے نہیں تو نہیں ہو پاتی جس کے کارن آج کی تاریخ میں پیچھے میرا لیور کا کینسر ختم ہو گیا تھا لیکن کیمو صحیح سمیہ پہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ دوبارہ پھر سے لیور میں چلا گیا اور اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے نہیں سمالا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آپ کو اپنی فون نمبر کے ساتھ میں ڈیٹیلز بھیج سکتا ہوں اگر کوئی بھائی بہن مجھ سے سمپرک کرنا چاہتا ہے تو میری اپنی ڈیٹیلز لے سکتا ہے آج کے دن میری ریپورٹنگ کیا چل رہی ہے کیا میڈیکل ریپورٹ بولتی ہیں وہ میں آپ کو بھیج سکتا ہوں آپ کبھی بھی مجھ سے مانگوا سکتے ہیں کبھی بھی مجھ سے سمپرک کر سکتے ہیں کرپیا میری مدد کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے میں بہت زیادہ پریشان ہوں یہ میرا یہ میرا موبائل نمبر ہے اس پہ میرا گھر کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے جس میں میں رہتا ہوں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اگر کوئی بھی بھائی کوئی بھی بہن آ کر کے مجھ سے ملنا چاہے سمپرک کرنا چاہے کسی بھی سمیں آ سکتے ہیں میری مدد کیجئے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں بہت زیادہ سکت میں ہوں میرا چھوٹا سا پریوار ہے لیکن وہ چھوٹا سا پریوار کہیں بکھر گیا تو بہت دیر ہو جائے گی کرائے کے مکان میں میں رہتا ہوں جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ کچھ سے کرائیہ بھی نہیں دے پاتا گھر کے خرچے ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہو پاتے دو چھوٹے بچے ہیں ماں ہیں بیوی ہیں اور کوئی نہیں ہے میرے پریوار میں کرپیا میری مدد کیجئے آپ کا بہت بہت دنیواد ہوگا دنیواد